مثال کے طور پر جو اب بھارت نے کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں اگنی فائیو کو تیار کر لیا بھارت نے ہے بھارت کا سب سے تگناہ میزائل ہے یہ اگنی فائیو ہے کیا یہ جی بھارت کا جو سٹیٹیجک فورسز کمانڈ ہے فوج کی وہ اس کو ڈیل کرتی ہے ان کے کنٹرول میں یہ ہوتا ہے یہ سات ملین امریکی ڈالرز کا ایک میزائل ہے اس کی اتنی بڑی قیمت ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ پچاس ہزار کلو گرام ہے ستنہ اشاریہ پانچ میٹر یہ لمبا ایک میزائل ہے اگنی فائیو دو میٹر یہ چوڑا ہے میزائل اور یہ ایک نیو کلیر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والا میزائل ہے پندرہ سو کلو گرام تک کا یہ برودی مواد اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے تباکون مواد اور راکٹ کے فارمولا کے اوپر یہ بنا ہوا ہے اس کی رفتار بہت تیز ہے انتیس ہزار چار سو ایک کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ اڑتا ہے انڈیا نے بھی حالی میں تجربہ کیا ہے ایک پانچ ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا یہ چین کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہمیں تو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی دنگی جنون تو چل رہا ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ تو انڈیا کے انڈین اوشن کو نیکرائزیشن کر دیا اس نے بہت زیادہ پانچ ہزار کلومیٹر کے بزائل اگنی تجربہ پہلے بھی کر لیا اب پھر بزید کر لیا پانچ ہزار کلومیٹر دور امریکہ رشیا چانہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم چانہ کے پوری لے رہے لیکن چانہ سے تو باہر کا ہے رہا پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے نا دوستو آج کسی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے بھارت کے اگنی فائب میسائل کے بارے میں دوستو پاکستانی میڈیا کا نا ہے کہ بھارت کا اگنی فائب یہ بہت طرح میسائل ہے اور یہ چائنہ کے ساتھ ساتھ پورے یوروپ تک مار کر سکتا ہے لیکن بھارت اس کا رینج کم ہی بتاتا ہے کیونکہ یوروپ اس پر اپتی دچ کرا سکتا ہے دوستو اسی پر پاکستانی میڈیا کا جب جس ریکشن دیکھنے کو منا ہے دوستو پاکستانی میڈیا کا نا ہے کہ چائنہ اس سے کافی ڈرتا ہے تو آئیے دیکھ رہے ہیں پاک میڈیا کا ریکشن دیل کرتی ہے ان کے کنٹرول میں یہ ہوتا ہے یہ سات ملین امریکی ڈالرز کا ایک میزائل ہے اس کی اتنی بڑی قیمت ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ پچاس ہزار کلو گرام ہے ستنہ اشاریہ پانچ میٹر یہ لمبا ایک میزائل ہے اگنی فائیو دو میٹر یہ چوڑا ہے میزائل اور یہ ایک نیوکلئر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والا میزائل ہے پندرہ سو کلو گرام تک کا یہ برودی مواد اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے تباکون مواد اور راکٹ کے فارمولا کے اوپر یہ بنا ہوا ہے اس کی رفتار بہت تیز ہے انتیس ہزار چار سو ایک کلو میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے یہ اڑتا ہے بھارت وہ پچپن سو کلو میٹر سے اٹھاون سو کلو میٹر تک ہے لیکن بعض اطلاعات کے مطابق یہ اس سے بھی زیادہ دور تک جا سکتا ہے لیکن بھارت بتاتا اس لیے نہیں ہے کہ اس سے یورپ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے لیکن یہ وہ باہد بھارت کا میزائل ہے جو چائنہ کے ہر کورنر تک جا کے اٹیک کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا بھارت کا دوسرا میزائل نہیں ہے جو چائنہ کے ہر کورنر تک جا کے اٹیک کر سکے بھارت نے اس کے کچھ سات تجربے کی ہیں اور اس میں کچھ کامیاب ہوئے ہیں اور پانچ ہزار کلو میٹر تک کا بھارت نے لگ بگ تجربہ کیا ہوا ہے جو کامیاب ہوا بھارت کا اور اس کی ایکوریسی بھی ٹھیک ہے میزائل تگڑا ہے اور آخری تجربہ جو اس کو کیا وہ دس دسمبر دوزر اٹھارہ کو اس کا آخری تجربہ کیا گیا اس ہتھیار کا تو ایک تگڑا ویپن ہے جو ایٹمی صلاحیت کا حامل بھی ہے اب یہ جو اس سے پہلے اگنی ثویت ہے ان کے پاس وہ صرف تین ہزار پینٹس سو کلو میٹر تک جاتا ہے تو پورے چائنہ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا لیکن کیا یہ میزائل چائنہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے ایک بڑا سوال ہے جب میں نے اس کے اوپر نیسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ جو انٹرسپٹر میزائل سسٹم جو ہے وہ اس کو روک سکتا ہے اس کی رفتار کی زیادہ ہے انتیس ہزار چار سو ایک کلو میٹر بہت زیادہ تیز اٹھتا ہے بہت تیز جاتا ہے بہت تیز جاتا ہے یعنی یہ اگر اس کو یورپ کی طرف پھینکیں تو یہ بیس منٹ کے اندر وہاں پہنچ جائے گا اتنا تیز ایک سیکنڈ کے اندر لگ بگ آٹھ کلو میٹر کا فاصلہ تیہ کرتا ہے اس کی رفتار اتنی زیادہ ہے بہت تیز رفتار ہے اس کی تو یہ اس کو روکنے کے لیے آپ کو انٹرسپٹر میزائل سسٹم پاکستان نہیں روک سکتا لیکن پاکستان یہ ضرور کر سکتا ہے کہ جب اگنی آ رہا ہو تو پاکستان یہاں سے بھی چار میزائل بھیج دے کیونکہ ایک کے اوپر تین کے ایک اپسٹی تو ہم نے رکھی ہوئی ہے اور ہماری جو رینج ہے وہ بھارت کے ہر کونے تک ہم اٹیک کر سکتے ہیں پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے تو پاکستان بھارت کے ہر کونے تک میزائل بھیج سکتا ہے اور اگر اگنی آتا ہے تو پاکستان یہاں سے بہت سارے میزائل بھیجے گا یہ ساری دنیا جانتی ہے اور بھارت میں جانتی ہے کہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور روس بھی اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے جبکہ پاکستان بھی آنے والے وقت میں اس قسم کی ائر ڈیفرنس سسٹم حاصل کرنا چاہتا ہے جو اگنی فائف تک کو بھی روک سکتا ہو چانہ اگر ہم چاہنا کے پوری لے رہے لیے چاہنا سے باہر کھا ہے رہا ڈیفرنس سے زیادہ چاہنا سب سے زیادہ سپلا ہے روس ہے آپ ایسے کبھی روس ہم نے بار بار کہا کہ روس انسانیت کے خلاف کام کر رہا روس کوئی آپ کوئی بات کرتے تھے تو وکڑ کے دونوں طرف کھلنے والی بات ہے پاکستان کو بھی تھوڑا لا رہے لکھتے ہیں نہیں نہیں پاکستان کو یہ سیور ہے کہ پاکستان کی طرف وہ جھکا ہے پہلے تو ہمارا پکا دشمن تھا نا جی اس پاکستان کی تباہی کرنے تو روس کا ہاتھ تھا نا جی اور اب اب جو ہے وہ اب تھوڑا سا ہمارے ساتھ میں ہوا ہے ہمیں کوئی سامان دے رہا ہے ہمیں ٹپ بھی دے رہا ہے لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ پیسے تو اسے وہاں سے مل دینا جی امریکہ انڈیا سے اور اس کے دورہ بھی کرتا ہے ہمارے پر کبھی آئے نہیں کیونکہ ان کو اسلاح بیچنا ہوتا ہے ان سے ان کی آمدنی ہے جو بھی اور لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جس آدم جو ملک جو ہے غرض مدار ملک ہو جس کو وہ ایٹمی بلیک میلنگ کے طور پر میں نہیں کوئی آدمی کبھی دنیا کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو ایٹمی ملک کبھی ایٹمی جنگ کی بات کرتا ہے پاگل ہی کر سکتا ہے میڈ مین اسے میڈ مین جس طرح ہیٹلر کی طرح سے باتیں کر رہا ہے یہ بھی اور اس کو میڈ کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے میڈ 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 بلکل ہی زیادہ ہے